بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کہتے ہیں ایک لومڑی نے ایک سارس کو دعوت دی کہ وہ اس کے گھر شام کا کھانا کھائے لومڑی کی نیت میں شرارت تھی جب سارس اس کے گھر پہنچا تو لومڑی نے اس کے سامنے ایک کھلا بٹن رکھ دیا جس میں پتلا شوربہ تھا سارس بہت لمبا تھا اور اس کی چونچ بھی بہت لمبی تھی اس لئے وہ کھلے بٹن میں نہیں کہا سکتا تھا چنانچہ وہ گھوکا رہا لیکن لومڑی نے جلد ہی شوربہ چٹ کر لیا اور افسوس کیا کہ سارس نے بہت کم کھایا ہے شاید کھانا اس کی منشاہ کے مطابق نہیں ہے یہ سن کر سارس خاموش رہا اور غصے کو پی گیا جاتے وقت اس نے لومڑی سے درپاست کی کہ وہ دوسرے روز شام کے وقت اس کے گھر کھانا کھائے لومڑی نے خوشی سے سارس کی دعوت کو منظور کر لیا اور پھر دوسرے روز لومڑی اس کے گھر پہنچی سارس نے لومڑی کو بٹھایا اور اوپر سے بہت تانگ تھا سارس کی گردن بہت لمبی تھی اس نے لومڑی سے درپاست کی کہ وہ کھانا کھائے بیچاری لومڑی برطن کے موں تک نہ پہنچ سکی لیکن سارس اپنی چونچ آسانی سے برطن میں ڈال سکتا تھا لومڑی آخر شرمندہ ہوئی اور اپنا موں بنائے وہاں سے چلی گئی دنیا میں جیسا کوئی کرے گا ویسا بڑے گا اسی لیے تو کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بڑنی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں